السلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انتہائی انفومیٹیو ہے اس کو آخر تک ضرور دیکھے گا ناظرین دو ہزار بائیس میں جب ایک طرف ساری دنیا کی نگاہیں رشیا یوکرائن وار پر لگی ہوئی تھی تو اسی دوران ایشیا کے دوسرے کونے پر ایک کنٹری بہت ہی خطرناک ہتھیار بنانے میں مصروف تھا ایسی ہتھیار جو اس سے پہلے کسی کنٹری نے نہیں بنائے چائنہ کے بالکل ساتھ جڑا ہوا یہ چھوٹا سا کنٹری نورت کوریا ہے نورت کوریا نے دو ہزار بائیس میں نبوے بیلیسٹک میزائل ٹیسٹ کیے جن میں سے آٹھ انٹر کانٹیننٹل میزائل تھے مطلب ان کی رینج اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹینٹ ٹارگٹ ہٹ کر سکتے تھے پھر چوبیس مارچ دو ہزار بائیس کو نورت کوریا نے ایک ایسا انٹر کانٹیننٹ میزائل فائر کیا جو ہمارے اٹموسفیر سے چھ ہزار کلومیٹر اوپر نکل گیا اور پھر واپس نیچے آ کر جیپنیز آئیلینڈ اکلائیڈو کے بالکل پاس جاپان کے سمندر میں کر گیا یہ قریباً بارہ ہزار کلومیٹر کا ٹوٹل ڈسٹنس بنتا ہے ابھی تک کسی بھی کنٹری کے پاس ایسے میزائل نہیں جن کی رینج اتنی زیادہ ہو اس میزائل ایکسپیرمنٹ کے بعد امریکہ میں کھلبلی مچ گئی اصل میں اگر جیوگریفکلی دیکھیں تو امریکہ باقی ساری دنیا سے بہت دور ہے اور اس کے دونوں طرف سمندر ہے اگر ہم ویسٹرن اور افریقن سائٹ سے دیکھیں تو بیچ میں یہ پانچ ہزار کلومیٹر کا اٹلینٹک اوشن ہے اور اگر ایسٹرن سائٹ سے دیکھیں تو یہ تقریباً دس ہزار کلومیٹر کا پیسیفک اوشن ہے اب امریکہ کے لیے باقی دنیا سے اتنا دور ہونا بہت فائدہ مند رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ورڈ وار میں امریکہ میں ڈائریکٹلی کوئی اٹیک نہیں ہوا صرف جاپان نے جب پرل ہابر پر اٹیک کیا تو وہ یہاں کھڑی امریکہ کی پیسیفک لیڈ تک پہنچا تھا ان میزائل ایکسپیرمنٹ کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ اگلے ہی دن امریکہ اور ساؤتھ کورین ایرفوس کوریا سے لے کر جاپان تک سارے ایریا میں جوائنٹ پیٹرول کرتے رہے اور اس کانٹینینٹل میزائز کا مطلب یہ ہے کہ اب پورا امریکہ نورت کوریا کے نشانے پر ہے لیکن یہ تو ایک صرف چھوٹی سی ریزن ہے جس کی وجہ سے نورت کوریا پر اٹیک کرنا مشکل ہے سچ تو یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے فیکٹس بتاتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ نورت کوریا کو فتح کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے نظرین دو ہزار بائیس میں نورت کوریا نے صرف یہی انٹر کانٹینینٹل میزائل ٹیسٹ نہیں کیا تھے بلکہ چار اکتوبر کو نورت کوریا نے ایک شارٹ رینج بیلیسٹک میزائل ٹیسٹ کیا جو جاپان کے اوپر سے ہوتا ہوا چالیس سو کلومیٹر دور پیسے فیکوشن میں جا گرہ ان شارٹ رینج بیلیسٹک میزائل کا مطلب یہ ہے کہ اب نورت کوریا آسانی سے جاپان ساؤتھ کوریا اور گوام میں نورت کوریا اب ٹیکٹیکل نیوکلیر میزائل پر کام کر رہا ہے ٹیکٹیکل نیوکلیر میزائل نارمل نیوکلیر میزائل سے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یہ شارٹ رینج پر ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں دوسرا ان کو چلانے کے لیے کسی سب میرین یا سپیشل جیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ بڑی آسانی سے نارمل میزائل ویکل سے بھی چل سکتے ہیں اور تیسرا جس طرح نارمل نیوکلیر بوم کو چلانے کے لیے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا اپروول چاہیے ہوتا ہے ٹیکٹیکل نیوکلیر میزائل چلانے کے لیے صرف کمانڈ کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں نارمل نیوکلیر بوم پورے کے پورے شہر کو تباہ کر سکتے ہیں وہیں ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کسی سپیسیفک چیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں جیسا کہ دشمن کی بیس یا پھر پوری بیٹیلین کو ڈسٹرائی کرنا ہو اب نارتھ کوریا کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر اس کی ساؤتھ کوریا اور امریکہ سے وار ہو جاتی ہے اور وہ امریکہ پر انٹر کانٹیننٹل نیوکلیر میزائل فائر کرتا ہے تو جواب میں امریکن سب میرین بھی تین سے چار نیوکلیر میزائل سے پورے نارتھ کوریا کو اڑا کر رکھ دیں گے اور اس طرح کسی کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا دوسری طرف اگر نارتھ کوریا صرف ٹینکس اور توپوں اور جیٹس کے ساتھ وار کرتا ہے تو امریکہ لیٹرلی چند ہفتوں میں کی جنگ جیت جائے گا کیونکہ امریکہ کے تقریباً تیس ہزار فوجی ساؤتھ کوریا میں پچاس ہزار فوجی جاپان میں اور بائیس ہزار فوجی گوام میں موجود ہیں اور پھر ہوائی میں امریکہ کی سب سے بڑی بحری جہازوں کی بیس ہے جہاں پر کم سے کم دو ہزار میلیٹری جیٹس ہر وقت تیار کھڑے ہوتے ہیں تو وہ امریکہ سے بلکل بھی نہیں لڑ سکتا لیکن نیوکلئر میزائل کے ساتھ پھر خطرہ یہ ہے امریکن سب میرین بدلے میں اسے بھی ٹارگٹ کر سکتی ہیں اس لئے نارتھ کوریا اب ٹیکٹیکل نیوکلئر میزائل بنا رہا ہے تاکہ وار کی صورت میں وہ آسانی سے جاپان ساؤتھ کوریا اور ہوائی میں امریکن میلیٹری بیس کو نشانہ بنا سکے اور اس طرح امریکہ کی ساری آرمی نیوٹلائز ہو جائے گی کیونکہ اس پورے ایریا میں آئیلینڈز کی راوہ امریکہ کی کہیں اور میلیٹری بیس نہیں ہے اور اس سارے سنیریو میں ایک اور بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ کوئی چھوٹی سی غلطی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے اصل میں نارتھ کوریا سے صرف پچاس کلو میٹر دور سول بیس ساؤتھ کوریا کے کیپٹل اور دنیا کا سولوہ سب سے بڑا شہر ہے جہاں پر ساؤتھ کوریا کی پچاس فیصد عبادی رہتی ہے نارتھ کوریا کی طرف سے کوئی بھی میس فائر لاکھوں انسانوں کی موت کا باعث بن سکتا ہے اس لئے امریکہ کی بڑی کوشش ہے کہ نارتھ کوریا نیوکلئر ویپنز پر کام کرنا بند کر دے مگر ظاہر ہے کہ نارتھ کوریا کو اس چیز پر منانا کوئی آسان کام نہیں اگر امریکہ میلیٹی کے تھرور نارتھ کوریا پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی کو آئیڈیا نہیں کہ نارتھ کوریا کس طرح ریاکٹ کرے گا کیونکہ جس طرح کی کورین پریزیڈنٹ کنگ جونگ ان کی یہ پرسنالیٹی ہے کوئی پتہ نہیں کہ اگر اسے زیادہ اکسایا گیا تو وہ امریکہ پر ڈائریک نیوکلئر میزائل داغ دے تو امریکہ کے پاس آپشن یہ بچتی ہے کہ وہ نارتھ کوریا پر مزید اکنومک سینکشنس لگا دے لیکن یہ آپشن بھی شاید کامیاب نہ ہو اور اس کی وجہ ہے چائنہ چائنہ نارتھ کوریا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے نارتھ کوریا کا نوے فیصد انٹرنیشنل ٹریڈ چائنہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی پیسے کے دھرو نارتھ کوریا کی ساری اکانومی چل رکھی ہے چائنہ اور نارتھ کوریا افیشل الائنس ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک میلٹری ڈیفنس ٹریٹی بھی موجود ہے جس کے مطابق اگر ان دونوں میں سے کسی پر بھی کوئی اور کنٹری اٹیک کرتا ہے تو دونوں مل کر ایک دوسرے کو ڈیفنڈ کریں گے اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جس نارتھ کوریا کو ساری دنیا نے کارٹ آف کیا ہوا ہے اس کے ساتھ چائنہ کی اتنی دوستی کیوں ہے تو ناظرین اس کا جواب ہے چائنہ کی جغرافیائی کمپلیکیشنز یعنی چائنہ کے پاس پوری دنیا سے کنٹیکٹ کرنے کا یہی ایک روٹ ہے لیکن اس سارے روٹ میں چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز ہیں جیسا کہ تائیوان، جاپان، ساؤتھ کوریا، یوگو آئیلینڈز اور فلپین یہ سارے آئیلینڈز امریکن دوست ہیں اور ان کے ایک اشارے پر چائنہ کا یہ ٹریڈ روٹ بلوک کر سکتے ہیں اب چائنہ کے سب سے بڑے دشمن امریکہ کی ایشیا میں سب سے بڑی ملٹری بیس ساؤتھ کوریا میں ہے جہاں پر تقریباً تیس ہزار امریکی فوجی ہوتے ہیں اور اسی لئے چائنہ کے ساتھ نارتھ کوریا اور امریکی فوجیوں کے درمیان ایک بوفر سٹریٹ ہے اسی لئے چائنہ ہر صورت نارتھ کوریا کے ساتھ بنائے رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اگر امریکہ اور ساؤتھ کوریا مل کر نارتھ کوریا پر اٹیک کر کے اس پر قبضہ کرتے ہیں تو چائنہ بلکل اکیلہ ہو جائے گا کیونکہ اس طرح چائنہ کے پاس سارے امریکن انفلوینسٹ آئیلینڈز ہوں گے اور چائنہ کا سروائیول اچھا خاصہ خطرے میں پڑ جائے گا اسی طرح چائنہ کے لئے ایک اور مشکل بھی ہے کہ اگر نارتھ کوریا وار ہارتا ہے تو اسے ریفیوجی کرائسز کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ لاکھوں کورین بارڈر کراس کر کے چائنہ آ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ چائنہ کی اکانومی پر بہت بڑا بوجھ ہوں گے یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا فیلحال چائنہ کی مجبوری تو ہے ابھی تک دو ایسی چیزیں جو نارتھ کوریا کو انڈیفینڈیبل بنا رہی ہیں ایک یہ کہ اس کی زبردست میزائل ٹیکنالوجی اور دوسرا ہے چائنہ کا ساتھ اور تیسری ایک اور چیز بھی نارتھ کوریا کو ساؤتھ کوریا کے مقابلے میں اور زیادہ مضبوط بنانے والی ہے اور وہ ہے اس کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن اب اگر ہم ساؤتھ کوریا کے کرنٹ پاپولیشن دیکھیں تو وہ نارتھ کوریا سے تقریباً ڈبل ہے لیکن فیوچر میں یہ گیپ کم ہونے والا ہے اور اس کی وجہ ہے ساؤتھ کوریا کا لو برث ریٹ ساؤتھ کوریا میں برث ریٹ ہے ایک اشاریہ ایک جبکہ نارتھ کوریا میں برث ریٹ تقریباً دو ہے مطلب ساؤتھ کوریا سے ڈبل اب آپ یہ پاپولیشن پیرامنٹ دیکھیں جس میں نارتھ کوریا لیفٹ پر ہے اور ساؤتھ کوریا رائٹ سائٹ پر اس میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ ساؤتھ کوریا کی ٹوٹل پاپولیشن نارتھ کوریا سے زیادہ ہے لیکن دونوں کنٹریز کی جنگ پاپولیشن تقریباً برابر ہے اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ڈبل برث ریٹ کے ساتھ نارتھ کوریا اگلے بیس سے تیس سالوں میں عبادی میں ساؤتھ کوریا کے برابر آ جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ آرمی زیادہ مین پار اور نتیجہ زیادہ طاقت اور یہی ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نارتھ کوریا امریکہ کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے جس کا حل فیل حال نکلتا نظر نہیں آ رہا نارتھ کوریا جس تیزی سے نیوکلئر ویپنز پر کام کر رہا ہے بہت جلد وہ خطرناک سرپرائز دینے والا ہے اور فیل حال کوئی بھی ڈیل اس کو کنونس نہیں کر سکتی کہ نیوکلئر ویپنز پر کام بند کر دیں کیونکہ نارتھ کوریا اچھی طرح دیکھ چکا ہے کہ جن کنٹریز نے امریکہ کے کہنے پر اپنے نیوکلئر پروگرام بند کیے ان کا کیا انجام ہوا عراق لیبیا اور اب یکرائن کی مثال آپ سب کے سامنے ہے تینوں کنٹریز نے امریکہ کے کہنے پر اپنے نیوکلئر پروگرام بند کیے اور اس کے نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ فروری دو ہزار بائس میں ساؤتھ کوریا میں ایک سروے ہوا جس میں اکہتر فیصد ساؤتھ کوریانز نے یہ کہا کہ ان کے کنٹریز کے پاس نیوکلئر ویپنز ہونے چاہیے اس کے لئے نیوکلئر نون پروفیشن ٹوٹی بھی توڑنی پڑے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سب کنٹریز جان گئے ہیں کہ دشمنوں پر دھاک بٹھانے کے لئے نیوکلئر ویپنز کی کتنی زورت ہے ناظرین اگر پرسنلی پوچھے تو میں نیوکلئر ویپنز کے بہت خلاف ہوں کیونکہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنی زبردست ٹیکنالوجی اتنی زبردست لو کاربن انرجی جس کے تھرور ہم انرجی شارٹیج کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اس انرجی کے ذریعے ہم یہ طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو ختم کرتے ہیں بلین آف ڈالرز ان نیوکلئر ویپنز پر خرچ ہوتے ہیں کس لئے صرف اگلے پر دھاک بٹھانے کے لئے چاہے اس دھاک کے بدلے اپنے لوگ غریبی اور بھوک سے مرتے رہیں خیر ناردھ کوریا کی یہ بڑھتی ہوئی کے خلاف امریکہ جلد یا بتیر کوئی ایکشن ضرور لے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنہ اور کوریا اس ایکشن کے جواب کے لئے تیار ہیں یا نہیں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا کیا آیا ناردھ کوریا امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کر سکتا ہے یا نہیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجے اللہ خوارس